السلام علیکم بروانہ صاحب والیکم السلام یہ بتائیں کہ کل تو آپ ہمیں جانگیر ترین صاحب کے ساتھ نظر آ رہے تھے ہمیں بتایا گیا کہ اگلی پیشی پہ اور بھی لوگ آئیں گے تو اگلی پیشی پہ اور کتنے ارکان اسمبلی ہوں گے میرا خیال ہے پہلے سے دگنے ہوں گے انشاءاللہ اچھا دگنے ہوں گے یہ بتائیں بروانہ صاحب آپ لوگ جانگیر ترین صاحب کی اتنی کھل کر حمایت کیوں کر رہے ہیں نہیں جانگیر ترین صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں تحریک انصاف کے لیے آمد بیر صاحب آپ خود بھی جانتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے اور وہ براہ مستقل مزاج اور کمیٹڈ بندہ ہے اچھا انسان ہے دوستوں کا دوست ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں اس کے ذریعے ہی میں شامل ہوا تھا اس میں پیٹی آئی میں الیکشن سے پہلے لیکن مجھے پھر ٹکٹ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی آزاد احسیت میں تو پھر مجھے جانگیر ترین ہی لے کر گیا تھا خان صاحب کے پاس تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ انصاف مجھے مل جائے اور ہمارا کوئی پارٹی کے خلاف کوئی پروگرام نہیں ہمارے جو قائد لیڈر ہیں وہ عمران خان ہی ہیں اچھا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے خلاف آپ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے آپ عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو پھر آپ جانگیر ترین صاحب کی حمایت اس لیے تو نہیں کر رہے کہ آپ سے کچھ مہینے پہلے وزارت لے لی گیا آپ منسٹر فار کوپریٹیوز تھے پنجاب کے تو وزارت آپ سے لے لی اس لیے آپ جانگیر ترین صاحب کی حمایت کر رہے ہیں میں چار دفعہ پہلے ایم پی اے بنا ہوں فرس ٹائم بھی میں انڈیپیننٹ آیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ بھی میں ازاد آیا ہوں اور آج تک مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ میرا قصور کیا تھا دو نومبر کو میں جلسہ کر رہا تھا پی ٹی آئی کا پانچ ہزار کے زائد اس کا مجمعہ تھا اور وہاں میں تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی نے افٹر کر کے جی آرکو تو فارد کر دیا گیا ہے اس دن سے آج کے دن تک انصاف کے لیے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جی میرا قصور کیا ہے میرے اوپر الیگیشن کیا ہے مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا بلکہ سی ایم نے مجھے کہا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں اور کوپریٹیو میں میں نے جو کام کیے وہ مثالی ہیں سوا دو خرب روپے کی پراپرٹی میں ان کو میں نے ٹریس کر کے دی اچھا بہت شکریہ بروانہ صاحب فرق عبیب صاحب کی بات سنیا ہے پرابلم تو ہے کہیں نہ کہیں اس لیے بروانہ صاحب سے وزارت بھی لی گئی ان کو ہٹا دیا گیا اور اب وہ جانگیر ترین صاحب کی حمایت بھی کر رہے ہیں آپ بھلے کہیں کہ پرابلم نہیں ہوگا لیکن پرابلم تو نظر آ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب پہلے تو ایک پوائنٹ ہم کلیر کر لینا پہلے بات یہ ہے پہلے یہ چیز ڈسکس ہوتی تھی کہ جانگیر ترین ملک سے باہر چلا گیا جانگیر ترین کو آپ نے این آر او دے کے ملک سے باہر بھیج دیا تو آج تو پہلے وہ لوگ مافی مانگے نا اس بات کے اوپر اور آپ ان سے پوچھیں کہ وہ مافی مانگ لیں کہ بھئی آپ یہ بات کرتے تھے جانگیر ترین ملک سے باہر گیا ملک سے واپس بھی آ گیا لیکن نواز شریف دوائی لینے گئے وہ ابھی تک واپس نہیں ہے وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر کہتے تھے جانگیر ترین کو این آر او دے دیا اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی اب جو ہے وہ کاروائی بھی ہو رہی ہے اور اکیس شگر ملوں کے خلاف ہو رہی ہے مختلف گروپوں کے خلاف ہو رہی ہے اور جو جو چیزیں تحقیقات میں سامنے آئی ہیں جو کمیشن بنا اس کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے اب کچھ لوگوں نے نہیں آس لگا لی ہے کہ پتہ نہیں لوگ جو ہیں وہ کل وہاں پر گئے ترین صاحب کی ہیرنگ کے اوپر تو پتہ نہیں کوئی بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے پی ڈی ایم سے امیدیں لگائی ہوئی تھی چلیں خیر پی ڈی ایم کا مستقبل تو واضح ہو گیا کہ آئندہ یہ لیڈر آف دا ہاؤس یا چیئرمن سینٹ کے لیے ان کی لڑائی نہیں ہوگی بلکہ ان کی لڑائی ہوگی کون بنے گا آپوزیشن لیڈر آپوزیشن لیڈر کے اوپر یہ لڑا کریں گے اگلے آئندہ آنے والے پائنچ سال میں بھی اس سے پائنچ سال کے اوپر بھی وہی ان کی لڑائی ہوگی کہ قومی اسمبلی کا اوپوزیشن لیڈر کون ہوگا نیشنل اسمبلی کا اوپوزیشن لیڈر کون ہوگا کیونکہ جو انہوں نے اپنا ایک دوسرے کو شوک آس نوٹسیز ایشو کر کے چار شیٹیں پیش کی ہیں وہی کافی ہیں ان کے لیے معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ذاتی طور کے اوپر تعلقات سب کے ہوتے ہیں تنین صاحب ہماری پارٹی کا ایک بہت متحرک کردار رہے ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ان کی ایک اپنی جگہ کے اوپر خدمات ہیں اس حوالے سے جساں بھروانہ صاحب بھی کہہ رہے تھے سر بندے کی کسی نہ کسی کے ساتھ اپنی اسوسیشن ہوتی ہے اور جبکہ اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو لوگ جا کے ہمیشہ ایک سپورٹ کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑے ضرور ہوتے ہیں تو وہ اپنا معاملہ عدالتوں میں وہاں سے ان کی انشاءاللہ اپنی چیزیں سامنے رکھیں گے اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا ان کی کلیرنس ہوگی اگر وہ اپنے چیزوں کو ثابت کر لیتے ہیں ان کی کلیرنس ہو جائے گی لہذا میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہمارے لیے سیاسی بنچال ہے یا اگر کوئی امیدیں لگانا چاہتا ہے تو پی ڈی ایم کی طرح اس کو جو ہے وہ مایوسی ہوگی اس سے امیدیں کوئی نہ رکھیں